بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو اروسہ اندک کچن میں آج جو میں آپ کے ساتھ زبردستی ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے تیخہ مرک کی ریسپی بہت ہی دلیشیز اینڈ ٹیسٹی بنتا ہے کھانے میں اتنا لا جواب ہوتا ہے کہ آپ جب اسے کھائیں گے تو آپ بھی کہیں گے کہ واہ کیا چیز ہے تو اس لیے آپ نے اسے ٹرائز ضرور کرنا ہے اس کے لیے آپ نے ریسپی پوری دیکھنی ہے اینڈ تک بنا اسکپ کیے کوئی بھی چیز آپ نے مست نہیں کرنی ہے ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک بھی کرنا ہے اور مجھے کمنٹ باکس میں بتانا بھی ہے کہ آپ کو کیسی لگی میری یہ ریسپی اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چل دیسے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن کو بھی پلیس کریں تاکہ میری ہرانے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے تو یہ میں نے ایک پتیلے لیے ہیں اور پتیلے کے اندر میں نے ڈال دیا ہے چکن آدھا کلو میں نے چکن دی ہے اور اس کے اندر ایک گلاس بھر کے پانی ڈال دوں گے چکن کو ہم نے گلانا ہے تو ایک گلاس پانی کافی ہے اور اس کے اندر ہم نمک ڈال دیں گے تھوڑا سا تقریباً ایک چاہے کے چمسے قریب ہم اس میں نمک ڈال کے اس کو کور کر کے پکا لیں گے اور جب تک ہمیں چکن ہو رہی ہے تو ہم مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو یہ میں مٹی کی ہنڈی میں بنا رہی ہوں مٹی کی کڑھائی ہے یہ میری تو اس میں بنا رہی ہوں اور اس کے اندر میں نے آدھا کپ تیل ڈالا ہے تیل گرم ہو جائے تو اس کے اندر دو چوپ کی ہوئی پیاس ڈال دیں گے پیاس چوپ کر کے ہی ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم نے کرنا ہے پیاس کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے جب یہ ٹرانسپیرنٹسی ہو جائے تو ابس اتنا ہی ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے تو یہ دیکھیں پیاس میری تقریباً یہ ہو چکی ہے تو اب میں نے اس کے اندر دالنے ہے کلونجی آدھا چاہی کا چمچ اور آدھا چاہی کا چمچ ہی میں نے اس کے اندر ساپ ڈال دنی ہے ایسی ہی سابو ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے اس کے بعد اب ہم نے اس کے اندر دالنے کڑی پتہ لے لیے ہیں ساتھ اڈلسن کے جوے چاپ کر کر کے اور ہم نے ادرک لے لیے ایک انچ کا ٹکڑا اس کو بھی چاپ کٹ کیا ہے یہ تینوں چیزیں اس کے اندر شامل کرنے کے بعد تقریباً تیس سے پینتیس سیکنڈ ہم نے اس کو ہلکا سا بھوننا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر تین میریم سائس کے ٹیمارٹر چاپ کٹ کر لیے تھے وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے ٹیمارٹر تھوڑے زیادہ ہی اس میں اچھے لگتے ہیں تو آپ اس میں زیادہ ہی ڈالیں ٹیمارٹر اور اس کے بعد اب ہم نے اس کے اندر کچھ سپیسز ڈالنے ہیں تو یہ روستر زیرا لے لیا ہے ہم نے اس کو دردرہ سا کوٹ لیا ہے ایک چاہے کا چمچ اور آدھے چاہے کا چمچ ہے قریب اس کے اندر ہم کٹی ہوئی کالی مرچے فریش کوٹ کے ڈالیں آدھے کھانے کا چمچ ہم اس کے اندر ڈالیں گے پیسی ہوئی لال مرچے نمک پیس کے حساب سے شامل کر دیں گے اس کے اندر یاد رہے کہ ہم نے چکن کو بوائل کرتے وقت بھی نمک ڈالا ہے تو نمک کا اپنے خاص خیال ڈکھنا ہے اور اچھی طریقے سے اس مسالہ کی کرنی ہم نے بھنائی اور ٹیمارٹر کو ہم نے گلانا ہے تو اس لیے اب ہم نے اس کو کور کر کے پکانا ہے تاکہ ہمارے ٹیمارٹر اچھی طریقے سے سوفٹ ہو جائیں گل جائیں تو اس کو آپ کور کر کے پانچ منٹ کے لیے پکا لیں تاکہ ہماری ٹیمارٹر اچھے سے پک جائیں تو جب تک ہمارے ٹیمارٹر ہو رہے ہیں مسالہ بھن رہا ہے ہمارا تو ہم نے چکن جو ہے یہ ہو چکی تھی ہماری اب ہم چکن کو نائف کی مدد سے یا کانٹے کی مدد سے آپ نے اس کو ریشہ کرنا ہے ریشہ تھوڑا موٹا ہی رکھنا ہے آپ نے بہت زیادہ باریک ریشہ نہیں کرنا ہے جیسے ہم سوپ میں کرتے ہیں تو اس طریقے سے نہیں کرنا ہے آپ نے تھوڑا موٹے موٹے پ اور یہ اسی طریقے سے بہت اچھا لگتا ہے یہ ٹی کمرو تو بلکل آپ اسی طریقے سے بنائیں گے تو کھانے میں مزا بھی آئے گا تو یہ دیکھیں ریشہ ہمارا یہ ہو چکا ہے تو اسے ابھی ہم رکھتے ہیں سائد میں تو مسالے کو دیکھ لیتے ہیں مسالہ ہمارا کہاں تک پہنچا ہے تو یہ دیکھیں ٹیمارٹر جو ہے ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں مسالہ اچھے سے ہمارا تیار ہو گیا ہے آئل اوپر آ چکا ہے زبردستہ مسالہ یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے دردرہ سا اور اب ہم اس کے اندر چکن شامل کر دیں گے اور چکن شامل کرنے کے بعد ہم اس کی ایک سے ڈیڑھ منٹ اچھی طریقے سے ہم نے اس کی بھونائی کرنی ہے تاکہ مسالے کے ساتھ ہماری چکن اچھی طریقے سے بھون جائے یہ دونوں چیزیں مل کے ایک جان ہو جائیں اچھی طریقے سے ایک ڈیڑھ منٹ ہم نے اس کو بھوننا ہے اور بہت زبردستہ اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے تو اب ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے پودینہ لے لیا ہے آدھی پیالی اور آدھی پیالی ہر دنیا کی پتیاں ل مرچے لیے ہیں اور ہری والی جو مرچیں وہ ساتھ میں لال بھی مرچے لیے ہیں ان دونوں کو کٹ کر کے اس کے اندر شامل کر دیئے تھوڑا تیکھا ہی اچھا لگتا ہے تو مرچے تھوڑی زیادہ رکھیں آپ اس کے اندر کیونکہ نام کے حساب سے ہی مرچے اس کے اندر تیکھی ہوتی ہیں تو اس لیے آپ نے اس میں تھوڑا سا تیکھا بڑھانا ہے اور اب اس کے اندر ہم نے پیسا ہوا گرم مسالہ آدھا چاہ کا چمچہ سپرنکل کر دیں گے اور کور کر کے اس کو ساتھ منٹ کے لیے پک پکائیں گے لو فلم پہ پکانا ہے ہمیں اسے اب جو ہے ہمارا تیکھا مرچ جو ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے بس آپ اسے سرف کریں چپاتی کے ساتھ یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو کیسی لگی آپ کو یہ میری ریسپی آپ نے مجھے کمن بوکس میں ضرور بتانا ہے اور اپنے فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ اس ریسپی کو شیئر کریں اور گھر میں ضرور ٹرائے کریں اسے اور ایسی ہی میرے چینل کو دیکھتے رہیں میری ریسپیس کو دیکھتے رہیں گھر میں بناتے رہیں اچھے اچھے سے کھانے اپنے دستر خانوں کو سجاتے رہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو ساتھ جڑے رہیں مجھے سپورٹ کرتے رہیں کیونکہ آپ کا سپورٹ کی وجہ سے ہی ہم یہاں پر پہنچے ہیں ہمائی کامیابی کا راز ہی آپ سب ہیں تو اس لیے آپ میرے ساتھ ایسے ہی کنیکٹ رہیں اور مجھے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ